میں ہوں جنید موسن آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جے جے ڈیو آج ہم سیکھیں گے کہ یوٹیوب کا تھامنیل کس طرح بنایا جاتا ہے وہ بھی انڈروائیڈ موبیل پہ جی ہاں انڈروائیڈ موبیل پہ اگر آپ تھامنیل بنا لیتے ہیں تو وہ یوٹیوب پہ تھامنیل اڈجسٹ نہیں ہو پاتا یا آگے پیچھو جاتا ہے اس کا بھی ایک حال ہے وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا آپ لاسٹ تک ویڈیو لازمی دیتے رہیں آپ نے سب سے پہلے جانا ہے پلی سٹور پہ پلی سٹور پہ جا کے آپ نے پکسل لیب ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہے پکسل لیب یہ پکسل لیب آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ جب اس کو اوپن کریں گے تو اس طرح کا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس طرح جب اوپن ہو جائے گا ڈیش بورڈ آپ نے اپنی ویڈیو اڈجسٹ کرنی ہے تھامنیل جو بھی آپ نے بنانے ہیں آپ نے اس کو پہلے امیجز سائز میں جا کے یہاں نے اور یہاں آپ کو نظر آئے گا یوٹیوب تھامنیل یوٹیوب تھامنیل پہ آپ نے کلک کرنی ہے اور اوکی کر دینا ہے یہ دیکھیں اب یہ یوٹیوب تھامنیل کا سائز آ چکا ہے اور یہ سائز آ گیا ہے اب جو آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ لکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی پچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نشان ہے اس کو کلک کریں گے تو گیلری میں جائیں گے جو آپ یہاں سے چوز کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں میں نے یہ ایک پچر لی ہے اس کو ایڈجسٹ کروں گا ایڈجسٹ کرنے کے بعد میں نے اوکی کر دی اوکی کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کا سائز بڑھاؤں گا یہ دیکھ لیں ایڈجسٹ کر لیے بہت ہی وی آئی پی کمال کی اپلیکیشن ہے یہ ہر قسم کی ٹائپ کی آپ لوگو بنا سکتے ہیں تھام نیل بنا سکتے ہیں فیس بوک کور ہے جو بھی آپ بنا سکتے ہیں ہنڈر پرسینٹ ہے آپ یہ دیکھیں نیچے آپشن ہے اس کے میجر سائز کے یہ جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سٹیکر ایپورٹ ایڈرہ جو بھی آپ ایرو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہے یہ دیکھیں شیپ سائز فرام گیلری جو بھی ایفیکٹیو بھی ہے جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور بیک گرونڈ یہ دیکھیں بیک گرونڈ بھی ہے آپ جو استعمال کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ استعمال کر لیں بیک گرونڈ ٹھیک ہے اب میں یہاں کچھ لکھنا چاہتا ہوں تو لکھنے کے لئے میں یہاں اس کو یہاں پہ لے آوں گا یہاں اڈیٹٹ کروں گا اڈیٹٹ کرنے کے لئے یہاں لکھوں گا جو میں آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں اسی کے حساب سے میں آج لکھتے تو میں بنانا جا رہا ہوں میک یہاں میں میک لکھ دیتا ہوں یہاں بڑا سا یہ دیکھیں میک تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں یہ اب دوبارہ جاؤں گا ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ پہ اڈیٹٹ کروں گا ڈیٹٹ کر کے یہاں لکھتا ہوں میک ایچ ٹی میں ایک کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کھر سکتے ہیں یہ دیکھیں کلر ہے بلیک ہے وائٹ ہے ریڈ جو آپ پسند ہے آپ کو وہ لگا لیں جو آپ پسند چوئیز کرتے ہیں وہ ہی لگا لیں پھر اڈیٹٹ پہ جائیں گے ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ جو آپ کرتے ہیں جائیں ٹیسٹ نیو ٹیسٹ کو لیئر کریں گے یہاں میک ایٹی تھم نیل لکھیں گے یہاں تھم نیل یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے اس کو تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں کیسے یہ دیکھیں اب یہاں صحیح ہے ٹیو پھر ایٹ کریں گے میک ایٹی تھم نیل یہ ہم نے لکھ لیا ہے اب دوبارہ تیف پہ جائیں گے یہ دیکھیں یہاں جائیں گے ایٹ موبیل موبیل یہ دیکھیں ایٹ موبیل اور کلر آپ دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں کلر جو بھی آپ دینا چاہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ ہی آپ کلر دے سکتے ہیں یہ یہاں میں یالو ہی دے دھتا ہوں یالو سے یہ دیکھیں یہ آپ کا تھم نیل کریٹ ہو گیا کریٹ آپ نے ہنڈر پرسنٹ کر لیا ہے اب اس کو سیو امیجز کریں گے پی اینجی کرنا جی پی جی نہیں کرنا ٹھیک ہے پی اینجی کلک کر دے سیو ٹو گیلری کر دینا یہ دیکھیں سیو ٹو گیلری گیلری